ہیلو دوستو نمستے آج ہم پہنچ چکے ہیں راگہ ہونڈا کے شوروم جو کہ پڑھتا ہے جلندر فوکل پوائنٹ کے بلکل ہی نزدیک اور آپ دیکھ رہے ہیں او جی راجن ولوکس آج ہم بات کریں گے ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ کے بارے میں جو کہ 2023 کا نیو موڈل ہے یہ شوروم کا اندر کا کچھ لک ہمارے سامنے یا وائٹ کلر میں ایف آئی سمارٹ ایکٹیوہ جانیں گے کچھ اس کے ایڈو ایڈوانٹیج اور ڈیسڈوانٹیج کے ب بارے میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا میں کیا چینج ہے کیا نہیں چینج ہے ایک چھوٹا سا واکراؤنڈ جیس کی ایف آئی سمارٹ کی بیجنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایکٹیوہ کی بیجنگ بھی 3 ڈی میں ہے اور ایف آئی سمارٹ کی بیجنگ بھی 3 ڈی میں ہی ہے فلی 3 ڈی لوگو لگایا گیا ہے بات کریں گے اس کے سائیڈ پروفائل سے سیم ہے فرنٹ پروفائل بھی سیم ہے فرنٹ پروفائل کی بات کریں آپ کو اس میں صرف ایک ہی ویرینٹ ملے گا وہ ہے ڈی لکس اس میں سٹینڈرڈ ویرینٹ نہیں آتا ڈی لکس میں صرف آپ کو ایلیڈی لائٹ ہی ملے گی آپ کے سامنے ہے انڈیکیٹرز کی بات کر لیں تو ہیلوجن میں ہی ملیں گے پہلے کی طرح سائیڈ میررز کی بات کریں تو پہلے والے ہی ہیں کچھ خاص چینجز نہیں کی گئے جہاں پہ چینجز ہو ہوگے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ہونڈا کی برینڈنگ سٹیکرنگ نیچے ہی نمبر پیٹ کی سپیسنگ ہارڈ پلاسٹیک ہے کافی سولیڈ ہے ہونڈا کی یہی بات خاص ہے کہ وہ کمپرومیز نہیں کرتا اپنی چیزوں میں کروم فینش بلیک پلاسٹیک ایکٹیو فائف جی میں یہاں پر ربر آتی تھی بلیک کلر کی پر اب سکھ جی کی ٹائم سے یہاں پہ بلیک پلاسٹیک ہی آ رہی ہے کچھ ڈیزائنز مڈگاڈ کی بات کر لیں تو مڈگاڈ پر بھی ڈیزائن آگے بلیک کلر کی سکپ لیٹ سکریچ وغیرہ نہ پڑیں آگے سے ڈھکنے سے آلوئی ویل کی بات کر لیں اس میں آلوئی ویل آئیں گے بلیک کلر میں ٹھیک ہے جی نائنٹی بائی ہنڈرٹ کا آٹ ویلو انچز کا فرنٹ آلوئی ملے گا آپ کو ٹائر سائز اور ریو ٹائر سائز کی بات کر لیں تو نائنٹی بائی نائنٹی آر ٹین انچز کا ہوگا فرنٹ ٹائر سائز بڑھا دیا کمپنی نے سسپینشن کی بات کر لیں تو ٹیلیسکوپک سسپینشن ملے گی آپ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں ساتھ ہی اس میں ریفریکٹرز ملیں گے اورنج کلر میں ٹائر کی بات کریں تو ٹائر آپ کو میکسس کا سی اٹ کا اور ایم آر اف کا مل جائے گا وہ آپ کی چوئیس ہوگی بریک سسٹم کی بات کر لیں تو انہینسٹ کمپی بریک سسٹم ملے گا آپ کو اس میں ڈسک بریک کا آپشن نہیں آتا وہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آتا وہ صرف آپ کو ایکٹیوہ وان ٹونٹی فائف کے جو ٹوپ موڈل ہے اس میں ہی آتا ہے ریفریکٹرز میں نے آپ کو پہلے ہی بتاتی ہے اس کے بارے میں چلیے چلتے ہیں سائٹ پروفائل کی اور یا اس کی کچھ سپیسیفکیشن اس کو کرتے ہیں سائٹ پر چلیے یہ رہی اس کی سمارٹ کی بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل پیچھے ہونڈا کی برینڈنگ آگے دو بٹن ملیں گے آپ کو نیچے والا بٹن لوگ اور ان لوگ کا جو اوپر والا بٹن ہے وہ تو آپ کے چاروں کے چاروں انڈیکیٹرز بلنک کریں گے جب بھی آپ ٹرائفک پہ جہاں مان لیجیے آپ نے گیڑی شڑی لانی ہے تو تب آپ کے کام آئیں گے ابھی آپ ابھی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں ایک منٹ ایکٹیوہ میرے خیال سے آن رہے گی یہ میرے سے پہلے اس کو آف کرنا پڑے گا جاکہ یہ میں نے آف اور ابھی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں یا دیکھئے چاروں کے چاروں انڈیکیٹرز ایک ساتھ بلنک کریں گے اس والے بٹن سے جو نیچے والا بٹن ہے وہ صرف لوگ اور ان لوگ کا ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہیں سے آپ کی فیول اور سیٹ اوپن ہوگی یہ دیکھئے میں نے اس کو تھوڑا سا لونگ پریس کیا گرین سے ریڈ ہوگی یعنی کی ایکٹیوہ اب لوگ ہو چکی ہے میں کتنا بھی پش کر لوں یہ لوگ سوری ان لوگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی جیسے اس کو میں دوبارہ سا لونگ پریس کروں گا ریڈ سے گرین ہوگی یعنی کی ایکٹیوہ ہماری اب ان لوگ ہو چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا پش کر کر گھماؤں گا آئی کی اور جب آپ کا لوگو آئی کی اور آ جائے گا تو مان لیجئے گا کہ آپ کی ایکٹیوہ آن ہو چکی ہے وہ دیکھئے چابی کا لوگو یعنی کی چابی اس کے پاس ہے وہ آپ کو شو کر رہے ہیں یہ دیکھئے فیول اور سیڈ پر لوگو گھماؤں گا اور اس کا بوٹ سپیس اور فیول ٹینک اوپن کر سکتے ہیں ہم انہی بٹن سے یہ اس کا فیول کیپ فیول ٹینک آپ کو ملے گا 5.3 لیٹر کا جو کی کم ہے جو پیٹر کے مقابلے تو بہت کم ہے کرتے ہیں اس کا بوٹ سپیس اوپن بوٹ سپیس آپ کو پہلے جیسے ہی ملے گا یار کچھ خاص بڑا نہیں کیا کمپنی نے پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی ہے جو کی میرے کو برکل بھی نہیں پسند ہے اس کی چھوٹی سی آپ کو ٹول کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے جو کی کسی بھی کام کی نہیں ہے کرتے ہیں اس کو کلوز چلیئے آپ کو ایکٹیوہ سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہی میں اس کو پش کر کے آئی پہ لے کے آؤں گا تو ہماری ایکٹیوہ آن ہو جاتی ہے اس کا اگنیشن آن ہو جاتا ہے چابی کی لوگ ہو آئے گا فیول کا لوگ ہو آئے گا چلیئے کرتے ہیں کارڈی کو سٹارٹ انجن کیل سوچ سیلپ کیسا لگا آپ کو اس کا سلینسر کا ساونڈ کین کی بیس ناؤٹ یہ فیچر مجھے کچھ خاص تو پسند نہیں آیا مگر پھر بھی آپ کو پتا دیتا ہوں یہ جو دو چابیاں ہیں مان لیجیے اگر آپ کی جو سمارٹ کیز ہے وہ کہیں کھو گئی ہے کہیں آپ کو مل نہیں رہی ہے تو آپ اس والے جو کیا بولتے ہیں اس کو کیمنٹ کو ہٹائیں گے تو اندر لگا کر جیسے ہی آپ اس کو گھما دیں گے آپ کی ایکٹیوہ ان لوگ ہو کر سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ایک کی اس کی اور ہے جو کی سمارٹ کی ہے جو کی سی پیو سے کنیکٹڈ ہے سیون او سوری نائن ڈیجٹ والی کی یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بس آپ جیرو کو بھول بلکل ہی بھول جائیے جو باقی کے نمبر ہیں ٹھیک ہے جیسے کی تین ہے تین کو میں تین بر پوش کروں گا اس والے بٹن کو تین بر گھمایا پھر سات بار پھر آٹھ بار پھر نو بار جیسے ہی میں نائن کے نائن ڈیجٹ پورے کر لوں گا ہمارا ایکٹیوہ ان لوگ ہو جائے گا ان لوگ ہو کر ہی آپ سٹارٹ کر پائیں گے یہ والا جو اس کا سمارٹ کی یہ سی پیو سے کنیکٹڈ ہے پلیس کمنٹ سیکشن میں بتانا کیا آپ کو یہ والا فیچر کیسا لگا کیسا نہیں لگا کیونکہ مجھے تو یہ والا فیچر بلکل ہی بیکار لگا ہے اور اسی کے کارن ایکٹیوہ کا پرائز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا بات کر لیتے ہیں اس کے گران کلیرنس کی وہ آپ کو 164 mm کا مل جائے گا لیند کی بات کر لیں 1850 mm کی مل جائے گی ویرد کی بات کر لیں 707 mm کی مل جائے گی آورال ہائٹ کی بات کریں 1170 mm کی مل جائے گی اگر ہم ویل بیس کی بات کریں تو 1260 mm کا ہے اس کے ٹوٹل کر بیٹ کی بات کر لیں تو 107 sorry 5 kg ہے میرے خیال سے جو کی کمپنی نے تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہے پلیس کمنٹ سیکشن میں بتانا جرور کی آپ کو ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ کیسی لگی کیسی نہیں لگی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اس کے فوٹریسٹ کی اور فوٹریسٹ ربر بیلا ہی ملے گا آپ کو چھوٹا سا ہول ایئر انٹیک کے لیے ایکٹیوہ کی برینڈنگ 3D میں نیچے ہی ایف آئی سمارٹ کی برینڈنگ تھوڑے بہتی ڈیزائنز آپ دیکھ پا رہے ہیں کب سلیک کافی شاپ لک دیا گیا ہے یہ رائے اس کا اگزاوست اگزاوست پر سٹیل گارڈ سنگل بیرل اگزاوست ہے سٹیل گارڈ ہے بات کرتے ہیں اس کے ریئر پروفائل کی اوپر سے بھی ایک بار آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کی اوپر سے کیسی لگتی ہے ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ یہ رائے اس کا ریئر لک فیوڈ کیپ فیوڈ کیپ میں نے ہے انڈیگیٹرز بھی ہیلو جن میں ہی ملیں گے اسی کی نیچے آ جائیں نمبر پیٹ کی سپیسنگ ساتھ میں ریڈ کلر کا ریفلیکٹر کوالٹ کی بات کریں کافی سولیڈ ہے ہونڈا کی یہی بات خاص ہے کی فٹ این فینچ اور کوالٹی ایک دم شاندر ملتی ہے چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے گیر بوکس کی گیر بوکس پر ہونڈا کی برینڈنگ اور سب سے بڑی کمی اس میں اب آپ کو کیک سٹارٹ کا اپشن نہیں ملے گا جو کی سب سے بڑی مجھے کمی لگی ہے آپ بھی پریس کمنٹ سکشن میں بتانا کی آپ کو کیسی لگی کیونکہ یار مان لیجیے اگر آپ کی بیٹری آف ہو چکی ہے بیٹری لو ہو چکی ہے آپ کیک سے سٹارٹ کر لیتے تھے مگر اب کیک ہی نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے بیچ راستے میں خراب ہونے والی بات ہے کمپنی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا پریس آپ بھی کمنٹ سکشن میں بتانا کی کمپنی نے یا صحیح کیا یا غلط کیا کیک کو ہٹا کر بات کر لیتے ہیں اس کے انجن کے بارے میں آپ کو اس کا انجن ملے گا 109.77 سی سی کا فین کولڈ ہے فورٹ سٹوک بی ایس سکس انجن ملے گا میکس پاور جنریٹ کرتا ہے 5.77 پی ایس ایٹ 4500 ارپی ام پر اور میکس ٹوک آپ کو مل جاتا ہے 9.3 نیوٹر میٹر ایٹ 5000 ارپی ام پر کمپنی نے پاور اس بار کم کر دی ہے پتہ نہیں کیوں سپیسیفکیشن آپ کو میں ایک بار اچھے سے دکھائی دیتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئی 3S ٹیکنولوجی ہے اگر ہم والو کی بات کر لیں تو والو پر سلنڈر ٹو ہے فیول انجیکشن ملے گا آپ کو کمپنی نے پاور نہ جانے کیوں کم کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا مگر اگر تھوڑی سی بھی پاور اور بڑھ جاتی تو اچھا ہوتا ٹھیک ہے جی آپ سپیسیفکیشن کی فوٹو لے سکتے ہیں فوٹو لے کر اچھے سے پڑھ لیں سکرین شوڈ لے کر ویڈیو کو جہی پر پوز کر لینا پوز کر کر اس کا سکرین شوڈ لے کر اچھے سے پڑھ لینا سپیسیفکیشن کچھ خاص نہیں ہے جا رہا ہے اس کا فوٹری آسٹ دوسری والی سیٹ کا وہ بھی رابر کا ہی ہے ٹھیک ہے جی سیٹ سٹینڈ کی بات کر لیں تو کٹ آف سینسر کا اپشن ہے اسیسری میں ہے اسیسری کا پارٹ ہے اسیسری میں آپ کو میٹ سیٹ کور اور گریپ کور مل جائیں گے وہ آپ کی چوئس ہے آپ اسیسری میں کیا کیا لینا چاہتے ہیں کیا کیا نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے سیٹ سٹینڈ کا تو میرا جائے ماننا ہے کہ یار کمپنی کو ساتھ میں دینا ہی چاہیے تھا اسیسری کا پارٹ نہیں رکھنا چاہیے تھا بیٹریز کے نیچے ہی آتی ہے لیکس پیس کی بات کر لیں تو فورٹی ایم ایم کی لیکس پیس ہے تھوڑی بہتی ٹیر انفرمیشن آگے کی اور ہک سمان کو رکھنے کے لیے باندھنے کے لیے کہہ لیجی سیٹ کی نیچے بھی ایک چھوٹا سا ہک ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جی ہینڈل بار کی بات کر لیں تو پہلے جیسا ہی ہے کچھ جیادہ خاص نہیں ہے صرف کی کا نوٹفکیشن ایڈ کر دی ہے سیٹ لیدر کی بات کر لیں تو اچھی خاصی سیٹ ہے لیدر کی بات کر لیں لیدر بھی ٹھیک تھا کی ہے ہینڈل بار آپ کو پہلے جیسا ہی ملے گا یہ ہے اس کی پاسنگ سویچ ہائی بیم لو بیم انڈکیٹر ہون سویچ دوسری اور انجن کیل سویچ سیلف سٹارٹ ٹھیک ہے جی سپیڈو میٹر فولی اینالوگ میں ملے گا آپ کو ڈیجیٹل نہیں ملتا سپیڈ ملے گی کلومیٹر ملے گا اور فیول کے بارے میں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ہے اس کا سمارٹ اگنیشن سسٹم آن کرتے ہیں کاری کو یہ دیکھئے چاپی کا لوگو دکھائے گا آپ کو فیور کا دکھائے گا ہائی بیم کا لوگو دکھائے گا یہ ہے اس کی LED ہیڈ لیم اس وقت ہائی بیم پر ہے پلیس کمنٹ سیکشن میں جار جرور بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ کیونکہ مجھے تو یہ فیچر کچھ خاص نہیں لگا اور اتنے پیسے ایک سمارٹ کی پر ویسٹ کرنا کوئی سمجھ داری کی بات نہیں ہے میرے خیال سے تو پلیس آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دینا ٹھیک ہے جی آپ کو اس کے ایکشورم پرائز کے بارے میں میں بتاتا ہوں جو اس کے ایکشورم پرائز ہے وہ 81,270 روپیز ہے ٹھیک ہے اور اون روڈ آپ کو وید آر سی اور انشورنس ٹوٹل 92,200 روپیز میں پڑتی ہے جنگ کی آپ مان لیجیے اگر کوئی اسیسری بھی ساتھ میں لیتا ہے تو کمپنی کی جو اسیسری ہے وہ ڈال کر یہاں اس کا میند سٹینڈ ایک بار آپ کو ساری کی اور لوگوں دے دیتا ہوں چھوٹا سا فاک راؤنڈ ٹھیک ہے جی پلیس کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو جائے ویڈیو کیسی لگی کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے پلیس کمنٹ سیکشن میں بتانا تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں اس کو دور کر سکوں اور نیکسٹ ویڈیو کس کی بناوں پلیس جائے بھی کمنٹ سیکشن میں میرے کو جرور بتانا یار اس کی سمارٹ کی پلیس اس کا خیار رکھنا یار ٹھیک ہے اگر یہ گم گئی تو سمجھو آپ گئے کیونکہ جو اس کا سی پیو ہے یار اگر سی پیو میں بھی پانی پڑ گیا مان لیجئے سی پیو خراب ہو گیا کسی طرح سے بھی خراب ہو گیا یار آپ کا بیس پچیس ہزار اسی وقت نکل جائیں گے ٹھیک ہے کمپنی کو جر اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا مہنگا سی پیو رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ پتا ہے ہمارا انڈین روڈز کیسے ہیں ہمارا انڈین ویدر کیسے ہیں کبھی بھی باریش کبھی بھی دھوب گڑے سب کچھ ملتا ہے انڈین روڈز پر اگر کیا کر سکتے ہیں پلیس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سکشن میں پلیس جرور میرے کو بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ ایک بار آپ کو پھر سے دکھا داتا ہوں اس کی بیچنگ اسی کا میرے خیال سے تو مول بھاو ہے نائنٹی ٹو تھاؤزن کے قریب ویڈ اچیسری ایک لاکھ کے قریب ایک لاکھ کی ایکٹیوہ ایف آئی سمارٹ دوستو آپ بھی پلیس کمنٹ سکشن میں بتانا جدور کیا کو کیسی لگی کیسی نہیں لگی خیال جواب set دوستو چون شکری نل خیال جواب شی صور